اسلام علیکم اے جی ایم نیوز کے لائف سٹوڈیو سے میں ہوں سونیا اسلام فیکٹریاں کسی بھی علاقے کی ترقی کی زامن ہوتی ہیں لیکن جب مقامی عبادی کو روزکار کے موقع نہ ملیں اور فیکٹریاں مقامی عبادی کے لیے نقصان کا باعث بنیں تو پھر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ساتھکاباد کے نواحی علاقے ٹیلو بنگلہ میں ایتھانور کی فیکٹری بن رہی ہے جس کی تیاری مکمل ہے اس حوالے سے ہم سینئر صحافی عبدالغفار مہر سے بات کرتے ہیں جی بہت شکریہ سونیا اسلام آپ نے اپنے پرگام بدلتے رنگ میں مدو کیا بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ فیکٹریاں علاقے کی ترقی کی زامن ہوتی ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ مچی گوٹ اور ساتھکاباد کے ایریے میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں لیکن یہاں پہ مقامی عبادی کا ہمیشہ استحصال کیا جاتا ہے نہ تو یہاں پہ کوئی اتنے زیادہ فانز خرچ کیا جاتے ہیں سرکوں کی حالت بہت خراب ہے ایتھانول فیکٹری جو کہ الکوہیل کی فیکٹری ہے جسے ہم شراب کی فیکٹری بھی کہہ سکتے ہیں تو اس فیکٹری کے بننے سے جو دو سو گیارہ دو سو نو دو سو آٹھ کی عبادی ہے وہ شدید متاثر ہوگی کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں تو وہاں پہ سیاسدان بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک فیکٹری لگنے جا رہی ہے جس سے مقامی عبادی شدید متاثر ہوگی اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو فیکٹری ہے بہت ہی آلودگی پھیلاتی ہے جس سے جو عبادی ہے مقامی جس سے پچاس ساٹھ ہزار عبادی شدید متاثر ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ اس فیکٹری کو اگر جو فیکٹری مالکان ہے اگر وہ علاقے کی خیرخواہ ہیں علاقے کی بھلے چاہتے ہیں اس فیکٹری کو مقامی عبادی ہے اس سے تھوڑا کہیں اور جگہ پہ اگر لگا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کیلئے بہت اچھا ہوگا ہم یہ نہیں کہتے کہ فیکٹری نہیں لگنی چاہیے فیکٹری لگنی چاہیے لیکن جہاں پہ عبادی ہے جہاں پہ ہر طرف سے عبادی ہے چاروں طرف سے وہاں پہ فیکٹری کو نہیں لگنا چاہیے کیونکہ یہ آلودگی پھیلانے والے فیکٹری ہے اس سے محل بہت ہی پدبودار ہو جائے گا چولستان کا علاقہ ہے ٹلو بنگلہ جہاں پہ یہ فیکٹری لگنے جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بھی بہت ویران علاقے ہیں اگر یہ فیکٹری ویران علاقوں میں لگ جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہوتا فیکٹری مالکان کو اور وزیراعظم عمران خان سے جو لوگ ہیں بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اور اتجاج کر رہے ہیں کہ اس فیکٹری کو اس جگہ سے کسی اور جگہ منتقل کیا جائے اس فیکٹری کے لگنے سے بہت سا نقصان ہوگا ہے اس کے لئے مالکان کو کیا کرنا چاہیے میں تو یہی کہوں گا کہ مالکان کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اب اگر انہوں نے اراضی خرید کر لی ہے تو یہ اراضی کسی اور جگہ بھی خرید کی جا سکتی ہے اس اراضی کو کسی اور مقاصد کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مالکان کو چاہیے کہ عبادی کا احساس کریں اور یہ ایک عبادی والا ایریا ہے جس سے بے شمار چک متاثر ہوں گے جو فیکٹری مالکان ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ حکومتی پارٹی سے ہے تو انہیں چاہیے کہ اس فیکٹری کو عوام کے بہتر مفاد کے لئے کسی اور علاقے میں لیا جائے تاکہ بے شک تلو بنگلہ میں لگے جائے لیکن ایسے علاقے کو سلیکٹ کیا جائے جہاں پہ عبادی بہت ہی کم ہو جس سے لوگوں کے متاثر ہونے کا خدشہ بہت کم ہو سب لوگ جانتے ہیں فیکٹری مالکان بھی جانتے ہیں کہ یہ انتائی ختمناک فیکٹری ہے اس سے علاقی پہلے گی تو مالکان کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے آیا کہ کل کو پھر شدید احتجاج ہو عوام سامنے کڑے ہو جائے کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے درخواستیں دے دی ہیں علاقہ کو اور وہ قانونی طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ اس فیکٹری کو روکا جائے تو مالکان کو میں سمجھتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے فیستہ کرنا چاہیے اگر جو عوامی مطالبہ ہے اس کو منظر رکھنا چاہیے اور اس فیکٹری کو کسی اور جگہ منتقل کیا ہے کیا عوامی نمیندوں نے اس کے لئے آواز اٹھائی ہے ہاں جی بالکل عوامی نمیندے بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں ایم پی اے ممتاز چاند یہ وہ دو سو چھاسٹ کی ایم پی اے ان کا انکہ ہے یہ تو انہوں نے کوشش کی ہے وہاں کے لوگوں سے جا کے ملاقات کی ہے کیونکہ لوگوں نے جب احتجاج کیا اور بہت سے لوگوں نے مقامی آبادی نے ممتاز چانگ سے رابطہ کیا اور ممتاز چانگ نے وہاں جا کے شدید احتجاج بھی کیا ہے اور مقامی آبادی کو یقین دلائے ہے کہ وہ ان کے ساتھ کڑی ہیں اس کے بعد مغدوم مرتضی محمود کا بھی یہ ہلکہ ہے ہلکہ ایک سو سی انہوں نے بھی اس پر آواز اٹھانے کی پوری کوشش کی ہے اور مغدوم مصطفی محمود ہے انہوں نے بھی بہت کوشش کی ہے آواز اٹھائی ہے کہ اس فیکٹری کو روکا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مالکان ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں وزیراعظم عثمان بزدار صاحب ہیں یا جاگیر ترین صاحب ہیں جو اس علاقے کو ویل مین ہیں اور لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں جاگیر خان ترین کو نوٹس لینا چاہیے مقامی آبادی سے متاثر ہوگی کیونکہ جاگیر خان ترین ایک بہت بڑے صرفتکار ہے وہ مقامی آبادی کو بھی سمجھتے ہیں یہاں کے مسائل کو سمجھتے ہیں صادق آباد میں ان کا اچھا کردار رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جاگیر خان ترین کو وزیراعظم عثمان بزدار صاحب کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے جو مقامی آبادی ہے جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو سنا جائے اور ان کے حقوق کی بات کو اچھے دات میں فینل کیا جائے بہت شکریہ عبدالغفار مہار صاحب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ساتھ ہوں گے اللہ حافظ